دوستو ویسے تو لکھنہو کو ایک شانت صحباؤ کا شہر مانا جاتا ہے جہاں کہ لوگ کہتے ہیں جناب پہلے آپ لیکن جب گوتم گمبیر اور ویرات کولی کی ٹیم آمنے سامنے کھیلی تو یہ تیزیب اور رویہ دونوں بدل گئے اب تک تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں جی ہاں اس وقت آپ چاہے کسی بھی شوشل میڈیا ایپ پر چلے جائیں آپ کو ویرات کولی اور گوتم گمبیر کے بیچ ہوئی کونٹروبرسی کے ویڈیو دیکھنے کو مل جائیں گے اب دونوں کا اگریشن تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا لیکن اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے اور آخر کیوں دونوں اتنے سالوں سے ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں تو پلیز ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں تاریخ ایک مئی دو ہزار دیس آئی پیل میں دس سال پرانی دشمنی ایک بار پھر سے جور پکڑتی ہے ویرات کولی اور گوتم گمبیر ایک بار ہمیں پھر سے جگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اس جگڑے کی وجہ آپ ایک مئی کو کھیلے گئے میچ میں ہی تراش رہے ہوں گے پر آپ کو بتا دیں احسان نہیں ہے جو لڑائی لکنو میں ہمیں دیکھنے کو ملی اس کی چنگاری لگ بگ پانس سو گھنٹے پہلے ہی اٹھ چکی تھی یعنی اس جگڑے کی شروعات ہو چکی تھی بینگلورو سے تو ظاہر ہے اتیاس جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا یعنی لڑائی والے دن سے ٹھیک 21 دن پہلے وہی وقت وہی دن یعنی دس اپریل دو ہزار تیس بینگلورو کے ایم چینسوامی سٹیڈیم میں ایل ایش جی اور آر سی بی کی ٹیم آمنے سامنے تھی اور اس جیت کی خوشی میں لکھنو کے ڈگاؤٹ میں بیٹھے باقی کھلاڑی تو صرف اچھلتے ہیں لیکن گمبیر ایک اشارہ کرتے ہیں موہے پر انگلی رکھ کر یہ اشارہ انہوں نے آر سی بی کے فینس کو کیا تھا شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ شور نہ مچائیں ہمیں جیتنا آتا ہے اور اس سمیہ گمبیر کے اس ریاکشن پر کافی بوال بھی ہوا تھا بیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اتیاس اپنے آپ کو پھر سے ضرور دوراتا ہے اور بیرات کولی نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ فیلڈ پر غلط طریقے سے پیش آتا ہے تو وہ اس بات کو بولنے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں وہ موقع ملا ایک مئی کو بیرات کولی اس میچ میں سرو سے ہی کافی اگریشن میں نظر آ رہے تھی کبھی وہ فینس کو کچھ اشارہ کرتے اور کبھی کچھ مگر گوتم گمبیر ابھی تک شانتی سے بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور دونوں کو ایک موقع کی تلاش تھی اپنا گصہ نکالنے کے لیے اس میچ میں آر سی بی کی ٹیم نے نو وکیٹ کھو کر ماتر ایک سو ستائیس رن کا ٹارگٹ لکھنو کے سامنے رکھا جسے دیکھ سب کو یہ لگنے لگا کہ لکھنو پھر سے آر سی بی کو یہاں پر ہار تھما دے گا لیکن جب دوسری پاری شروع ہوتی ہے تو لکھنو کی ٹیم ذرا لڑکڑاتی ہوئی نظر آئی اور یہیں شروع ہوتا ہے ویرات کولی کا اگریشن وہ ہر وکیٹ پر بہت ہی اچھلکود رہے ہوتے ہیں اسی بی چوتھے اوور کی تیسری گیند پر جب کورنال پانڈیا کا کیچ ویرات پکڑتے ہیں تو وہ کچھ ویسا ہی اشارہ کرتے ہیں جو لگ بک بیس دن پہلے گوتم گمبیر نے چنہ سوامی میں کیا تھا اب کولی یہیں کہاں رکنے والے تھے وہ ایک بار شروع کیا ہوئے کہ انہوں نے میچ میں کیمرامین کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کسی اور کو دکھا سکے اس دن ویرات کو دیکھ یہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گوتم گمبیر کو یہ میسس دینا چاہ رہے تھے کہ کچھ بھی کرو میری ایگو کو ہٹ مت کرو اب میچ ختم ہوتے ہوتے ان دونوں کی بیچ نمین الحق بھی اتر گئے جو کہ افغانستان سے آتے ہیں اور لگنو کے فسٹ بولر ہیں لیکن بائی صاحب نے جتنے میچ نہیں کھیلے اتنے تو کولی کے کھاتے میں شتک پڑے ہوئے ہیں تو یہاں انہیں نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ کولی کس درجے کے پلیئر ہیں انت میں کچھ کہا سنی گمبیر اور ویرات کولی دونوں میں ہوئی جہاں دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی گلتیاں بتا رہے تھے خیر ویواد تو آپ نے دیکھا ہوگا مگر اس جگڑی کی وجہ سے بی سی سی ای نے کھلاڑیوں پر کیا ذرمانہ لگایا تھا اسے بھی یہاں پر تھوڑا جان لیتے ہیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے گوتم گمبیر کی جو کہ لکھنو ٹیم کے منٹور ہیں ان کی سو پرتیشت میچ فیز کو کٹ کر دیا گیا دوسری طرف ویرات کی بھی پوری میچ فیز کو بی سی سی ای نے صاف کر ڈالا اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ نوین الحق کا کیا ہوا تو آپ کو بتا دے ان کی پچاس پرسنٹ فیز کو کٹ دیا گیا ہے ویل دوستوں آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں چلیے ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں